نحمدہ و نصلی علی رسول کریم وجہ یہی ہے ارباب اختیار اقتدار و اختیار وہ یہی کر رہے ہیں اپنے خاندان اپنے بچے اپنی فیملی اپنے بیٹے اپنے بھانجے اپنے بھتیجے اپنے ان کو اعلی اہدے درانے کے چکر میں اپنے دوست ان کو نوازنے کے چکر میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اندازہ لگائی کہ پاکستان بھی کتنا تباہی بربادی ہو رہی ہے ترکی کے تقریباً دو سو پانچ جہاز ہیں ترکی ترکش ائرلینڈ کے اچھا ان کے ملازمینیں اٹھارہ ہزار پلس اور ہمارے پی آئی پاکستان کے ٹوٹل اکتیس یا بتیس تیارے ہیں ٹوٹل اور ان کے ملازمینیں انیس ہزار پلس اور یہ خسارے میں جاری ہے اور وہ فائدے میں جاری ہے اچھارہ ہزار ملازمین دو سو پانچ یا چھے جہاز ہیں ترکی ترکش ائرلینڈ کے اور وہ فائدہ میں جاری ہے اپنی قوم ملک کو فائدہ دے رہی ہے اور ہمارے اکتیس یا بتیس وہ ہیں اور اس کے ملازمین انیس ہزار پلس ہیں چونکہ ہر اختیار والا آ کر اپنے بھانجی اپنے سالس میں بھرتی کرتا رہتے ہیں یہ ایک مثال دے رہا ہوں آئیے آپ اسٹیل میل دیکھئی اسٹیل میل ایک پالٹی ہے ان کے اپنی اسٹیل میل ہے انہوں نے جو اس کا میار رکھا ہوا ہے آلہ کی پوسٹوں پر ایک بھی پاکستانی پورا نہیں اترتا غیر ملکی ہیں اور انہی کے دور میں جب اسٹیل میل میں بھرتی ہوئے تو سارے بھر کر بھرتی ہو گئے ان کے اپنی اسٹیل میل میں دیکھیں تو کتنے تعداد ہیں اور یہاں پاکستان اسٹیل میل میں دیکھیں جو قوم ملک پر بوجھ ہے قومی خدانے پر بوجھ اب یہاں تک کہ وہ بند ہو گئی ہے چل نہیں سکتی اتنے ملازمی نہیں ہے کہ تنخواہ پوری نہیں ہو سکتی آئیے ریلوے کو دیکھیں چینہ کے ریلوے میں دیکھیں پاکستان اسی طرح پورے دنیا میں کوئی بھی ریلوے اور پاکستان کا دیکھیں تو میں ایک ایک شعبے کو گنوا سکتا ہوں کہ جس میں تباہی و بربادی کہاں تک پہنچی ہوئی ہے اور ہم کیا کیا کر رہے ہیں مجھے صاحب نے کہا جو مثلا ٹاپ کے افیسر بھرتی کرتے ہیں مثلا سی ایس ایس کرنے کے بعد جو ٹاپ کی پوسٹو پر جاتے ہیں یہ لوگ سی ایس ایس کرنے کے بعد تو ایک صاحب اس سیلیکشن کمیٹی میں تھے انہوں نے جو لسٹ بنائی اچھا یہ لسٹ بن گئی اب جو اصل نوکری جن کی لگی اس لسٹ میں سے ایک بھی نہیں تھا وہ سارے بھانجے بھتیجے سالے اور دماد اس ٹائپ کے لوگ بھتی ہو گئے جو لسٹ بنی ان کو کہا جناب آپ کا نام لسٹ میں نہیں آسا کالی حداب پھر لسٹ بنی ہوئی میریٹ پر آئے ہوئے ایک کو بھی نہیں لگایا گیا یہ وہ بندہ بتا رہے جو کمیٹی میں شامل تھا وہ یہی حال ہو رہا ہے میرے وطن کا آج یہی حال ہے کہ سب سے زیادہ ذری ملک حال یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ باہر سے منگوانا پڑتا ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ موسم اچھے ہمارے پاس ہیں پہاڑ بڑے بڑے ہمارے پاس ہیں بڑی بڑی سنتیں ہیں سب کچھ ہے لیکن علمیہ یہی ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کے باغی ہیں ہمارے ہیں آپ اندادہ کریں ہماری جوڈیشنری ہماری عدالت پوری دنیا میں ایک سو انتالیس نمبر پر ہے اور ٹاپ ٹین میں کوئی ایک مسلم ملک بھی نہیں ہے سارے غیر مسلم مالکیں کوئی انصاف کرنے میں اتنے اچھے ہیں اور وہ ایک نمبر دو نمبر تی نمبر چار نمبر دنیا میں ان کی عدالتیں غیر مسلم ہیں اور ہمارے پاکستان کا علمیہ دیکھئے کہ ایک سو انتالیس نمبر دنیا میں اس کے دے کہ ٹاپ کے جو امیر لوگ ہیں ان کو گھر بیٹھے زمانتے مل جاتی ہیں غریب بیچارہ فانسی چڑھ جاتے ہیں اس کے بعد اس کا فیصل ہوتے ہیں دو سال کے بعد کہ اس کو بری کیا جاتے ہیں پتہ چلتے ہیں تو فانسی بھی چڑھ چکا ہے اور امیر کو چھتی والے دن بھی زمانتے مل جاتی ہیں غریب کا باپ قتل ہو جائے اور بھائی قتل ہو جائے چچک قتل ہو جائے عورت ماری ماری پھرتی رہے تو ہمارے جسٹس ان سے ملتے نہیں ہیں تو یہ علمیہ ہے ہمارے ملک کا یہ چھوٹی سی مثال دی ہے آگے دیکھ لیجئے کہ ہر شعبے میں یہی حال ہے صدر میں ایک ہسپیٹل ہے وہاں میرے دوست ہے کوئٹا سے انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر نے کا آپریشن ہوگا یہ جی فلاں 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 مسئلہ ہے آپریشن کے بعد وہ واپس جلے گئے چھوٹی تکلیف ہوئے تو کسی اور ڈاکٹر کو دکھائے کہلیں گے آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے بیماری کی آپریشن صرف اس لیے کہا دیا تاکہ فیس زیادہ بنے پیسے زیادہ بنے اور چارجز زیادہ بنے ورنہ وہ صرف دس بیس تیس چالیس روپے کی گولی سے کام چلنا تھا یعنی ٹیبلنٹ سے کام چلنا تھا اور علمیہ دیکھی ابھی کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر ہے انہوں نے پرچی لکھی چودہ دوائیاں لکھی اور دوسرے ڈاکٹر کو دکھائے کہلیں گے صرف دو دوائیوں کی ضرورت ہے ان چودہ دوائیوں کے وہی ہے جو ان کو کمیشن ملتا ہے اور یہ لکھتے ہیں کمیشن ملتا ہے جن دوائیوں کو وہ لکھتے ہیں اور اصل بیماری کے لئے صرف ایک دوائی تھی اس میں باقی اس کو سب کو ریجٹ کر کے پھٹیے اور ڈاکٹر نے دو گولیاں لکھی چودہ کی بھی صرف دو اللہ تعالیٰ نے شفاہ دے دی یہ علمیہ ہے میرے وطن کا یہ ہو رہے تباہی میرے وطن کی اور یہ علمیہ ہے عرباب اختیار اقتدار جس کو جتنا بس چلتا ہے وہی رگڑا دے رہا ہے تو کیسے ملک آگے جائے گا کیسے ترقی کرے گا آئیے ہم تیہ کر لیں ہمارا بھنجا ہمارا بھتیجا ہمارے والد ہمارے بھائی ہماری جاننے والے ہیں تو خدا رہا ان کی اصلاح کیجئے ان کو بچائیے کہ قبر بھی ہے ان کو بچائیے قیامت کا دن بھی ہے ان کو بتائیے جہنم بھی ہے ان کو بتائیے اللہ کے سامنا ہوئے ان کو بتائیے قیامت کے دن اس لیے ہے تاکہ یہی فیصلے ہوں گے دنیا میں آپ کر سکتے ہیں قبر میں آپ بے بس ہوں گے قیامت کے دن آپ بے بس ہوں گے کوئی کام نہیں آئے گا وہاں آئیے تیہ کر لیجئے آج کے بعد ہم اس بربریت اس ظلم اس نائنصافی اس غلط فیصلوں میں ہم شامل نہیں ہوں ہمارے ہمارے ریلیٹیٹ جیتنے لوگ ہیں ان کو شامل نہ کریں ان کو توبہ کرویں اللہ کے رسول کی فرموبرداری میں لائیں اور عوام کی خدمت میں جالائیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس چھوٹی سی بات پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی